اپنی رحمتیں جاری رکھیں گے اور آزرین دیوان آج مجھے بڑی خوشی بے سے سو رہی ہے کہ ہم نے تعلیم جیسے عظیم نعمت کی غروف کے لیے ایک بہتر اور حیم محلوم کو جڑا ہے حالانکہ اس محلوم پر پہلے ہی بات ہونا چاہیے تھا چلو ٹھیک ہے دیر آیا درست درست اب ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور اپنے مستقبل کے مہماروں کے متعلق سوچنا ہوگا کیونکہ بغیر ان کے ہمارا زندگی نہ مہمبر ہے جیسا کہ ممتاز فلسفر ویلڈیوڈٹ نے کیا خوش کہا تھا کہ نہیں نس ہمارے مستقبل ہمارے خون اور ہماری زندگی ہوتے ہیں لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم کی طرف توجہ تو کجا بلکہ انہیں مکمل اگنور کر چکے ہیں ایک طرف سے ہم مہم چلا رہے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ بچوں کو سکول میں داخل کرائے جائے مگر دوسری طرف سے ہم نے بالکل توجہ ہی نہیں دی کہ سکول کی عالت کیسی ہے جس سکول میں ہم بچوں کو داخل کروانا چاہتے ہیں یا والدین سے کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو سکولوں میں داخل کریں کیا ان سکولوں میں بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیشانے والا کوئی ہے کیا ان سکولوں میں بچوں کو ان کا اصل مقصد دکھانے والا بھی کوئی ہے کیا ان سکولوں میں بچوں کی ذہن سازی ہوتی ہے کیا ان سکول بچوں کے مستقبل کے زامن ہے کیا ان سکولوں سے بچوں کی زندگی بنتی ہے کیا ان سکولوں سے بچے تعلیم کے زیور سے آرستہ ہو رہے ہیں کیا ان سکولوں سے بچے اپنے مقاصد آسل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں کیا جس مقصد کے خاطر ایک ماں اپنی بچے کو سکول روانہ کرتی ہے اس ماں کے دل کے ارمان پورے ہوتے ہیں کیا ان سکولوں میں بچوں کے نفسیات کو سمجھنے والا کوئی استاد وجود رکھتا ہے اور بہت سے ایسے سوالت ہیں جو جوابات کے منتظر ہیں مگر پچھلے چھ سالوں سے میں نے کسی افساری بالا کو نہیں دے گا کہ وہ ہمارے سکولہ کا محبت شفقت اور پیار کا ہاتھ طلبہ کے سر پر پیٹھتے ہیں اب ہمیں سوچ کر قدم اٹھنا چاہئے کیونکہ اقیقت اور سچائی بہت طرف ہوتے ہیں مگر مضبوط اور فائدہ ہمارے مستقبل کے باغڈان کو سمبالنے والے یہی جوان سال ہیں ان کے مستقبل کے بارے میں ارہے کو سوچنا چاہئے اور انہیں سکولوں میں داخل کرانا چاہئے تعلیم نہ صرف بچے کا بنیادی اقت ہے بلکہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے قوم کے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آرستہ کرنے کے اقدامات کریں کیونکہ ان کی گامیابی ہماری گامیابی ہے اور ان کی ناگامی ہماری ناگامی ہے ان کا مستقبل اقیقت میں ہمارا ہے ہمیں ہر قریف کی لوگوں کی ذمہ داری بندی ہے خواہ اس کا طالب کسی بھی پیشے سے ہو برپک انداز سے اس جانب پوش آواز کے ساتھ راہے ہو جائے اور بچوں کو داخلہ دلانے کے ساتھ ساتھ سکول کے نظم نظم پر چیک اینڈ پر ہیسٹ رہے ہیں آج دنیا میں سب سے بڑا اور اولی جنگ تعلیم لیتی ہے ہر قوم دوسرے پر آوی ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ اور اچھے سے اچھے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ دنیا کے سارے راز تعلیم ہی میں بوشید ہیں ترقیہ افتما مالک میں لوگ اپنے تمام کاموں سے بہتے ہیں اولیت اور ترجیح ایڈیوکیشان پہ دیتے ہیں جن کی قادر سے آج ان ترقیہ اور ترقیہ قوموں کی چیمہ ہوئیہ پورے دنیا میں ہو رہی ہے اور یہ جاتے ہیں کہ آج کے دور پہ ایڈیوکیشان کے بغیر انسان نا مکمل ہے اور اس کی معنی جانور کسی ہے اور ان دونوں کے درمیان صرف اور صرف ایڈیوکیشان پر واضح کرنا ایڈیوکیشان کی بدالت آج انسان نے ماری تقرازہ یعصب کر دی اگر ایڈیوکیشان کو ہم ایڈیوکیشان جانتا آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو دنیا کے ترقیہ اور دموالک کے صف و قطار میں بہازانی سے کڑے ہو سکتے ہیں مگر ایوانداری اور